آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم سے بحث کی جاتی ہے کہ جی آپ نے رسول کو بہت بڑا دیا ہے وہ معصوم ہر چیز میں نہیں تھے وہ معصوم فقط کس میں تھے بحی میں تھے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کوئی مناظرے والی بات ہے مناظرے والی بات نہیں ہے دین کے دفاع کی بات ہے بابا یہ ہم کہتے ہیں کہ بما ینتقان الحوا انہوو اللہ وحیین یوخاق یا شرف الانبیاء کا ہر فیل ہل قول حکم خداون تبارک وطالعہ کے تحت تھا ہمارے مقابلے میں کیا قول لائے جاتا ہے رسول کی شخصیت کو حراب کرنے کے لیے نہیں نہیں وہ جو وہی نازل ہوئی تھی بس اس میں معصوم تھے یہ کیوں قول پیش کیا جاتا ہے تاکہ اشرف الانبیاء کے کردار کو حراب کرنے دیا جائے ایک دربازہ کھول دیا جائے کہ ان کے باقی عامال کی کوئی شیورٹی نہیں ہے یہ جو آئمہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ان کے ہر عمل کی شیورٹی ہے ہر کام ان کا بے حکم خداون تبارک وطالعہ ہے اس کے ذریعے سے انحراف کے دروازے کو بند کر دیا ہماری بحث کے آئے کہ اشرف الانبیاء کا ہر کام حکم خداون تبارک وطالعہ کے مطابق ہے اہل بیت کے مخالفین نے کیا گفتگو کی کہ دروازے کو کھول دیا نہیں سوائے وحی کے کوئی بھی غلطی وہ معظلہ معظلہ انجام دے سکتے ہیں وہ معصوم ہے فقط کس میں معظلہ نقل قرآن میں باقی عامال میں نہیں ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اشرف الانبیاء کی توہین ہو رہی ہے احساس ہوتا ہے یہ لطیفہ کے طور پر آپ کو سنائیں خود ہماری بات ہوئی اب اس وطالعہ کے بارے میں جو روایات میں نقل ہوا وہ کیا ہے کہ جی بن عمیہ کا ایک مالدار آدمی تھا بعض دکھا بیان ہوا کہ وہ خلیفہ صوم تھے کہ ایک مالدار آدمی نے جب دیکھا اب اس وطالعہ جب ایک نابینا شخص آیا اور اس نے سوال کیا تو ایک شخص نے جو ہے اپنا مو بنایا تو یہ سورہ نازل ہوا اب اس وطاللہ ہمارے برادران کی تاقید کیا ہے شدت کیا ہے کہ یہ مو پھیرنے والا کون تھا ماذا اللہ ماذا اللہ اشرف الانبیاء ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی تھا اور اگر نام بیان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تیسرے خلیفہ تیاب کو تاجب ہو گئے ناراض ہو جاتے ہیں تم لوگ دشمنے صحابہ ہوتا کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کریں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں لیکن یہ ممکن ہے ان کو بچانے کے لئے رسول اللہ کو نسبت دے تو یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ ایک صحابی تھا تو کہتے ہیں آپ دشمن صحابہ ہیں توہین ہیں صحابہ کر رہے ہیں یہ کام صحابی نے نہیں کیا یہ کام رسول اللہ نے کیا ماذا اللہ یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ رسول سے محبت زیادہ ہے یا ان لوگوں سے محبت زیادہ ہے جو نے تھوڑی دیر کے لئے رسول اللہ کو دیکھ لیا تو خدا پر بھی حملے ہوئے اور رسول اللہ کی جو توہین ہوئی یہ تو پورا ایک تفصیلی موضوع ہے مثال کے دور پر ایک صحاب اب نام نہیں لیتے ان کا مشہور صحاب تھے غصے والے بھی ان کے ایک صفت تھی وہ کھڑے ہو کے پیشاپ کرتے تھے حسن بخاری کے بخال وہ چھوپی بھی چیز نہیں ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے یہی نسبت رسول اللہ کو دے دی گئی کیوں دے دی گئی کہ نہیں نہیں ایسا کوئی برے کام تھوڑی یا رسول اللہ بھی کرتے تھے یعنی بجائے یہ کہ بابا یہ غلطی تھی ان کی قصہ ختم ہوا اب اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لئے یا یہ کہ کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ غلطی تھی خود رسول اللہ کو اس غلطی کی نسبت دے دی جائے اب تصبر کریں کہ یہ چیزیں کتابیں جو انگلیش میں چھپ گئی ہیں انگلیش میں انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں اگر اب ان کی بنیاد پر کیری کیچر اور کارٹون بنے تو آپ کس کی مخالفت کریں گے کس کے خلاف مظاہرہ کریں گے کسی یورپین کنٹری کے خلاف مضمت کرنی چاہیے ان کی لیکن مواد کون دے رہا ہے اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کو خطرہ کیا تھا اسلام کو یہ خطرہ تھا اور اب اس بات کو بھی بازے سمجھ لیں کہ یہ دشمنی اہل بیعت سے تھی یہ دشمنی ڈائریکٹ اہل بیعت سے نہیں تھی اور اس کی دلیل بھی ہے اہل بیعت کو صرف قتل کیا گیا صرف سے کیا مراد اب آپ کہیں گے صرف ہے وہ ہاں جو توہین رسول اللہ کی کی گئی ہے وہ مولا امیر المومنین کی نہیں کی گئی وجہ یہ ہے کہ یہ منافقین اللہ میں بھی اللہ کی توہید میں بھی رکھنا ڈال رہے تھے اور نبوت پہ بھی حملہ کر رہے تھے توہید اور نبوت کو بچانے کے لیے جو اللہ نے انتظام کیا تھا وہ انتظام تھا امامت اہل بیعت کا تو در حقیقت جو ان کے تیروں کا رخ تھا در حقیقت جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ دین تھا اور دین سے مراد یہ کہ توہید اور نبوت اور جب انہوں نے حملہ کیا توہید اور نبوت پر تو سامنے جو ایک قلہ تھا سامنے جو ایک ڈال تھی سامنے جو ایک دیوار تھی اس دیوار کا اور قلے کا اور ڈال کا نام تھا امامت علی ابن ابی طالب وہ اس دھال کا اور قلے کا اور دیوار کا نام تھا امامت حسن ابن علی امامت حسین ابن علی امامت علی ابن حسین امامت محمد ابن علی امامت جعفر ابن محمد امامت موسیٰ ابن جعفر امامت علی ابن موسیٰ امامت محمد ابن علی امامت علی ابن محمد امامت حسن ابن علی امامت حجد ابن الحسن الاسکری المہنی یہ جو حملہ اہل بیت پہ ہوتا ہے یاد رکھیں یہ اہل بیت پر ڈائریکٹ حملہ نہیں ہے در حقیقت یہ حملہ تھا توہید پر در حقیقت یہ حملہ تھا نبوت پر لہٰذا وہ توہین جو آپ کو اشرف الانبیاء کہ سہائے ستہ میں ملے گی وہ توہین آپ کو مولا امیر المومنین کی نہیں ملے گی مولا امیر المومنین کو تو اس توہین کی وجہ سے قدل کیا گیا ہے اور توہین ہے اہل بیت کی توہین بھری پڑی گئے ان کی شخصیت کو خراب کیا گیا مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ایک روایت جس کو باقعا شرم آتی یہ پڑھتے ہوئے کتاب اللباس میں شرمناک کہہ دی کہ اس کا ہم انشاءاللہ قلب بنائیں گے حوالے کے ساتھ شرمناک قسم کی چیز ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا مثال کے طور پر وہ کیا ہے اس کو بیان کریں کہ جی ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ بقاعدہ چپٹر ہے کہ مرد عورتوں کا لباس جو پہنتے ہیں ان کی مذہمت میں ایک چپٹر ہے مرد صحیح بخاری کتاب و لباس وہ کیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ فرمایا کہ جن گھروں میں بھی وہ لڑکے ہیں کہ جن کو عورتوں کا لباس پہنا کے رکھا ہوا ہے ان کو نکالو تو دو گھروں سے لڑکے نکلیں ماذا اللہ ماذا اللہ ایک خود رسول اللہ کے گھر سے اور ایک عمر کے گھر سے یہ صحیح بخاری کی چیز ہے صحیح بخاری کی چیز ہے کہیں اور نہیں ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں توحین رسالت توحین رسالت کا منبع تو یہ کتابیں ہیں اس کے بعد آپ گریہ کرتے ہیں توحین صحابہ توحین صحابہ کا موضوع بات میں پہلے توحین رسالت کو ڈسکس کرو جب نبوت کو آپ نے ڈھا دیا تو ان کے اصحاب کی کیا چیز واقعی رہ گئی توہین اہلِ بیت والا موضوع بھی توہینِ رسالت کے بعد ہے اگر نبوت کا احترام نہیں ہے تو اہلِ بیت کہاں رہ گئے باقی نبوت کا احترام نہیں ہے صحابہ کا رہ گئے باقی تو یہ دین اتنے خطرے میں پہنچ چکا تھا یہ آج نہیں پہنچا ہے یہ سلمان رشدی کی لکھیوی کتاب آج کی نہیں ہے یہ انڈیا میں جو ہے وہ جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں ہوتا رنگیلہ والی کتاب یہ وہ نہیں ہے اس کے سارے حوالے بھی سعی ستہ کے تھے یاد رکھیں یہ کتابیں تیسری چوتھی ہجری میں آ چکی تھی ان خرافات کو آئمہ کے دور میں بکا جاتا تھا لو کہتے ہیں حدیث نقل حدیث نقل ہوتی تھی یہ خرافات بکی جاتی تھی رسول اللہ کے لئے اور آئمہ علیہ وسلم دفعہ کرتے تھے اللہ رسول کا اور آئمہ کا اللہ رسول کا انبیاء کا سابقہ مثال کے طور پر خوستہی بخاری میں ایک موضوع ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معذل اللہ معذل اللہ اور وہ آپ کو موضوع ملے گا صحیح بخاری کا باب غسل میں وہ موضوع کیا ہے معذل اللہ معذل اللہ کہ بنی اسرائیل نے آپس میں ڈسکشن کیا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ تنہا نہاتے ہیں ہم لوگ یہاں نہر میں نہاتے ہیں یہ کیوں چھپکے نہاتے ہیں تو پھر بنی اسرائیل نے پروپگنڈا کیا یہ بخاری کے بخول کہ ان کو کچھ بیماری ہے اس بیماری کا بھی نام ہے انہیں کچھ بیماری ہے جسم کے خاص اس سے اب وہ پروپگنڈا ہو گیا تو معذل اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ بیماری کی نسبت دی جائے تو کیا ہوا معذل اللہ بخاری کے بخول کہ حضرت موسیٰ نہانے سے پہلے انہوں نے پتھر پر اپنے کپڑے رکھے پھر جب نہا کے وہ نکلے پتھر پر سے کپڑے اٹھانا چاہے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا اور حضرت موسیٰ اس پتھر کو اسا مار رہے تھے اور یہ جملہ ہے اے پتھر میرے کپڑے دو پتھر بھاگتا گیا بخاری کے بخول یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان معذل اللہ معذل اللہ بخاری کے بخول حضرت موسیٰ برہینہ آ گئے اور لوگوں نے ان کو دیکھ لیا کہ نو یہ نورمل ہیں نہیں ہیں یہ بیماری ان کے اللہ یہ دکھانے کے لیے کہ بیماری نہیں ہے حضرت موسیٰ کو معذل اللہ معذل اللہ برہینہ لوگوں کے درمیان لے آیا آج ہم سے بات کرتے ہیں توہین صحابہ یہ کتابیں بین نہیں ہونی چاہیئے ہم نہیں کہتے چلو جی بین نہ کرو کم سے کم صحیح کہنا چھوڑو ان کو تم ان کو صحیح ہوگے اس کے بعد کیا دفاع کروگے حضرت موسیٰ کا تم ان کو صحیح ہوگے کیا دفاع کروگے رسول اللہ کا حقیقت یہ ہے کہ رسول کا دفاع کرنا ہی نہیں ہے لہٰذا آپ کو اگر رسول کا دفاع کرتے لوگ نظر آئیں گے تو کون نظر آئیں گے یاد رکھیں یہ ایک وہ طبقہ رسول کے دفاع کی بات کر رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے کہ جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں اہلِ سنت میں کہ جن کے دل نرم ہو چکے ہیں اہلِ بیعت کی وجہ سے یہ توہینِ رسالت کا موضوع سعودی عرب میں کیوں نہیں اٹھتا یہ توہینِ رسالت کا موضوع آپ دیکھیں کہ اس میں سلفی اور وہاوی زیادہ شدت نہیں دکھاتے بریلوی زیادہ شدت دکھاتے بریلویوں کا جو دل رسول اللہ کے لئے نرم ہوا ہے وہ اہلِ بیعت کی وجہ سے ہوا ہے لیکن وہ بھی دو کشتیوں میں سبار ہے رسول اللہ کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں بخاری کا بھی احترام کرنا چاہتے ہیں دو احترام ساتھ نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں سہائے ستہ اور اس کے بعد کہیں کہ توہینِ رسالت قانون بننا چاہے گے جس ملک میں سہائے ستہ چھپے جس دنیا میں ان چھے کتابوں کو صحیح کتاب کہا جائے جس دنیا میں بخاری کو قرآن کی بہن کہا جائے جس دنیا میں بخاری کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا جائے اس کے بعد رسول کی توہین کا موضوع ختم ہو جاتا ہے ان کا دفع ہو ہی نہیں سکتا آپ نے جب کہہ دیا یہ کتاب قرآن کے بعد توہینِ صحیح ہے تو پھر رسول کا دفعہ نہیں باقی بچا تو کم سے کم کام یہ تو انگلیش میں چھاپنا چھوڑو انٹرنیٹ پہ جو ساری دنیا میں اس کو نشر کر دیا اس کو چھوڑو اس کو صحیح کہنا چھوڑو واضح کہو کہ چند لوگوں کی یہ کتابیں ہیں کشکول ہیں کچھ اس میں صحیح ہے کچھ اس میں غلط ہے اس کو سب کو صحیح کہہ کہ کیوں اسلام کا مزاق بنا رہے ہو اور اس اسلام کے مزاق کو چھپانے کے لیے ایک موضوع اٹھا دیا ہے توہینِ صحابہ توہینِ امہات المومنین کا تمام دنیا کی توجہ لگا دیئے کہ اس پہ توہینِ صحابہ توہینِ امہات المومنین پہ اور اصل موضوع کو چھپا دیا ہے جبکہ اصل موضوع کیا ہے اصل موضوع ہے احترامِ خدا جس کی ٹنگ جہنم میں ڈالی جا رہی ہے اصل موضوع ہے کیا احترامِ رسول اللہ جن کے لیے بےہودہ قسم کی روایتوں کو اس کے پرابلم کو چھپانے کے لیے اس کے ویک پوائنٹ کو چھپانے کے لیے وہی ویک پوائنٹ کی نزبت دے دی رسول اللہ کو دائے کہا جائے کہ نہیں کہ ایسی بات تو نہیں ہے تو ان میں بھی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پرابلم تو یہاں بھی تھا بجائے یہ کہ کہا جائے کہ رسول آئیڈیل تھے ان کی شخصیت کو حراب کر دیا جائے اگر یہ اتنیم کھل کے بات نہ کریں تو آپ کو کبھی بھی سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ ایمہ اہل البید علیہ السلام نے اپنی جانیں دے کر کون سا دین بچایا ہے وہ یہ دین بچایا ہے اگر یہ مثالیں نہ دی جائیں کہ ہم رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں دوسرے لوگ بعض توہین کرتے ہیں ہمارے یہ صحیح توہید ہے اور بعض دگا توہید کی جو دیفنیشن ہے اب وہ تاجب ہوگا اللہ ٹانگ جہنم میں ڈال رہا ہے اور اللہ کی جو شکل بیان کی ہے اور یہ کسی ایک آت کتاب میں نہیں ہے مسلم نظریہ ہے بعض مذاہب اسلامی کا کہ اللہ کی جو شکل ہے وہ امرد ہے امرد 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 کے کیا معنی ہے ایک وہ نوجوان جس کی ڈاڑی نہیں نکلی ہے یہ اللہ کی شکل ہے معذر اللہ یہ تمام عقائد کی کتابوں میں ہے ان لوگوں کے جو آج ہم پر توہید کا حملہ کرتے ہیں اللہ کی شکل کیا بیان کرتے ہیں امرد امرد سے کیا معنی ہے کہ معذر اللہ اللہ ایسا ہے جیسے کہ ایک نوجوان کہ جس کی ابھی ڈاڑی نہیں نکلی ہے تو اہلِ بیعت نے یاد رکھیں دین کو سخترین حالات میں بچایا ہے کبھی توہید کے پرچم کو بلند کیا دعائیں دے کر اور روایات کو بیان کر کر توہید سے ریلیٹڈ کبھی نبوت کا دفاع کیا ہے صحیح نبوت بتا کر اور شیعت کی جو ایک اہمترین چیز ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے اور وہ یہی موضوع ہے کہ یہ انبیاء کو بہت زیادہ معصوم مانتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے مقابلے میں کیا موضوع ہوتا ہے ہر نبی نے گناہ کیا ہم کیا کہتے ہیں نا انبیاء نے گناہ نہیں کیا انبیاء کا ترکِ اولا ہے ترکِ اولا سے کیا مراد ترکِ اولا سے مراد ہے اولا یعنی یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے دونوں جائز ہیں یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ اچھا ہے یہ بہتر ہے یا بہترین ہے تو انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر دو چیزیں جائز ہیں تو ان میں سے کس کو اختیار کرے جو بہتر ہے انبیاء نے گناہ نہیں کیا تر کے اولا تر کے اولا کیا مراد یہ بھی جائز تھا یہ بھی جائز تھا اس پہ انہوں نے عمل کر لیا زندگی میں ایک آت دفعہ اس پہ عمل کیا اس پہ عمل نہیں کیا جو زیادہ بہتر تھا اس کو چھوڑ دیا اس کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے ہم مکتب تشیع اہل بیت میں ایک اہم ترین موضوع ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے اگر ان سے کبھی ہوا تو تر کے اولا یعنی انہوں نے چھوڑ دیا ان دو میں سے بہتر والے کو good best good بھی جائز تھا best بھی جائز تھا اچھا بھی جائز تھا بہترین بھی جائز تھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ best کو چوز کرتے ہونا کیا چاہیے تھا best پر عمل کرتے ہونا کیا چاہیے تھا بہترین پر عمل کرتے انہوں نے بہترین کو چھوڑ کر اچھے کو کر لیا گناہ نہیں کیا تو انہوں نے تر کے اولا کیا کیونکہ نبی کا مقام بہت بلند ہے اور کیونکہ وہ انسان بھی تھے تو ان سے تر کے اولا ہوا تو انہیں اس کی سزا بھی ملی لیکن وہ گناہ کی سزا نہیں ملی کیونکہ مقام بلند ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو بہتر ہے بہتر تھا کہ یہ بھی نہ ہوتا ان چیزوں کا بیان کرنے کے حدف یہ ہے کہ پتا چلے کہ یہ اسلام کو کہاں کہاں خطرے میں ڈالا تھا یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ آئمہ کوئی جیل میں ڈال دیا اسلام خطرے میں نا اصل میں تو یہ گیم ہو رہا تھا آئمہ کی جو مخالفت تھی ان چیزوں کے مقابلے میں تھی کہ یہ کیا رسول کی توہین ہو رہی ہے یہ کیا اللہ کا مزاق بنایا جا رہا ہے یہ کیا رسول اللہ کیلئے خرافات بکے جا رہے ہیں